موسیقی سب سے پہلے آپ اپنے سامنے جو ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو اینگل مطلب کہ تینوں انگل آپ کو 60 ڈگری کے نظر آ رہے ہیں جو کہ تینوں ایکل ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگل سائٹ اے بی سائٹ اے بی سائٹ ڈی سی سائٹ اے سی تینوں سائٹ ایکل ہیں مطلب کہ سائٹ اے بی سائٹ بی سی اس ایکل سائٹ اے سی تینوں سائٹ بھی ایکل ہیں تینوں انگلز بھی ایکل ہیں ایسی ٹرائنگل جس میں یہ تینوں چیزیں ایکل ہوں مطلب کہ تینوں انگلز بھی ایکل ہوں اور تینوں سائٹ بھی ایکل ہوں ایسی ٹرائنگل کو ہم ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کہہ دیتے ہیں ایکوی لیٹرل ٹرائنگل اچھا اب ہم question کی طرف آتے ہیں question میں کیا ہمیں given ہے if two vertices of an equilateral triangle are مطلب ہمیں دو vertices دی ہو ہیں a minus 3,0 اور دوسرا vertex ہمیں دیا ہوا ہے b is 3,0 یہ ہمارے بس جو سامنے vertices ہیں vertex a vertex a جو ہے وہ minus 3,0 ہے اور vertex بھی جو ہے 3,0 ہے اس کے علاوہ ہمیں find کیا کرنا ہے اس question میں find the third vertex مطلب کہ دو vertex ہمیں given ہے اور جو third vertex ہے triangle کا وہ ہم نے find کرنا ہے vertex c مطلب کہ اس کے coordinates find کرنا ہے x coordinate اور y coordinate یہ ہم نے find کرنا ہے اچھا اب ہم یہ کیسے find کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ایک equilateral triangle ہے اور اس میں تینوں sides اس کی equal ہیں تینوں sides equal ہیں مطلب a b side جو ہے a b distance equal ہے b c distance کے اور a c distance بھی ان دونوں کے equal ہے مطلب تینوں sides جو ہیں آپس میں equal ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں for example اگر تین لڑکے ہیں ایک کا نام علی دوسرے کا نام عمر اور third جو ہے اس کا نام فیصل کہہ دیتے ہیں اچھا اب میں کہتا ہوں کہ علی جو ہے وہ عمر کے equal ہے مطلب کہ اس کی height جو ہے وہ عمر کے برابر ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ عمر کی height جو ہے وہ فیصل کے برابر ہے تو پھر میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ علی کی height فیصل کے بھی برابر ہے تو پھر اسی طرح ہم ان تینوں sides سے یہ consider کر سکتے ہیں کہ a b جو ہے وہ b c کے برابر ہے اور a b side جو ہے وہ a c کے بھی برابر ہے ٹھیک یہ تو ہم نے نکال لیا اب یہ ہے کہ اس کے a b کی value بھی find کرنی ہے b c کی بھی value find کرنی ہے a b کیسے آئے گا ہمارے پاس a b ہے کیا a b is the distance between point a and the point b مطلب کہ ہم دو points جو ہمیں given ہیں a اور b ان پہ اگر ہم distance formula لگائیں تو ہمارے پاس a بھی آ سکتا ہے تو وہ ہم formula apply کرتے ہیں x coordinates کا difference پہلے ہوتا ہے 3 minus minus 3 اور ان کا square اور 7 میں plus y coordinates کا difference y coordinates کیا ہیں 0 minus 0 0 0 minus 0 کا square اور ان کا پھر square root ٹھیک ہے اب equal a b کس کے equal تھا b c یہ b c بھی ہم اسی طرح find کریں گے distance formula لگائیں گے یہ ہے side b c اور اس پہ distance formula کیسے لگے گا x coordinates کا difference مطلب کہ x minus 3 کر لیتے ہیں x minus 3 کا square اور 7 میں y coordinates کا difference y coordinates کیا ہیں ایک اس کا y ہے اس کا 0 ہے y minus 0 کا square اور اس کا square root یہ کہاں سے ہے equation یہ ہم نے equation یہ لکھی تھی اچھا اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں 3 minus into minus 3 minus minus plus ہو جائے گا 3 plus 3 is 6 6 کا square plus 0 minus 0 0 ہوگا 0 کا square اور ان کا square root is equal to x minus 3 کا square ہم اس میں a minus b کا whole square کا formula apply کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے x square مطلب a کا square ہو گیا پھر plus b کا square مطلب 3 کا square 9 minus 2ab مطلب 2 into x into 3 آگے plus یہ plus آگیا اور y minus 0 is y اور y کا square is y square اور اس کے ساتھ square root اچھا اچھا اب یہ 6 کا square is 36 اور اس کا square root ہے is equal to x square minus 6x plus 9 plus y square اور کا square root اب دیکھا جائے تو دونوں سائٹ پہ square roots ہیں ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہم نے equation کو simplify کرنا ہے تو دونوں سائٹ پہ square root لے سکتے ہیں square root کو ختم کرنے کے لیے right side پہ بھی اور left side پہ بھی تو یہ square اس square root سے cancel ہو جائے گا اور یہ square اس square root سے cancel ہو جائے گا جو ہمارے باقی equation بچے گی 36 is equal to x square minus 6x plus 9 minus plus y square اس کو equation number one کہہ دیتے ہیں یہ ہم نے equation یہ والی equation ہم نے solve کی ab is equal to bc اسی طرح اب ہم دوسری equation جو تھی ہمارے پاس ab is equal to ab is equal to ac وہ ہم solve کرتے ہیں ab ab جو ہم نے پہلے find کر لیا یہ ab آیا تھا ہمارے پاس 36 آگیا 36 is equal to ac ac پہ ہم distance formula لگاتے ہیں ac یہ side ہے اور اس پہ distance formula لگائیں گے تو ac اس کی length آ جائے گی اس کا distance آ جائے گا تو یہ بنے گا x minus into minus 3 x coordinates کا ڈیفرنس x minus into minus 3 ڈیفرنس اور ان کا سکیر plus y coordinates کا ڈیفرنس y coordinates کیا ہیں اس کا y ہے اور اس کا 0 y minus 0 y minus 0 اور پھر ان کا سکیر اور ساتھ میں سکیر root اچھا یہ unroot 36 تھا اب اس کا بھی سکیر root ختم کرنے کے لئے دونوں سائیڈز پہ سکیر لے لیتے ہیں left سائیڈ پہ بھی اور right سائیڈ پہ بھی یہ سکیر آپس پہ سکیر root سے cancel ہو جائے گا یہ بھی سکیر root سے cancel جو پیچھے ہمارے پاس equation 36 is 0 کا سکیر is y سکیر اچھا اب اس کو اوپر کرتے ہم x minus 3 اچھا اب 36 is equal to x سکیر plus b کا سکیر کیا ہوگا 9 plus 2 a b 2 into 3 into x 2 a b آگیا x a plus b کا whole سکیر کا فارمولا میں نے apply کیا اس کے بعد plus y سکیر آجئے گا اچھا اب اس کو simplify مزید کیا جائے 36 is equal to x سکیر plus 2 into 3 6 into x 6 x plus 9 plus y سکیر یہ equation number 2 کا نام اس کو دے دیتے ہیں اچھا اب ان دونوں equations کو ہم نے solve کرنا equation 1 اور equation 2 کو یہ ہمارے پاس equation 1 اور یہ ہمارے پاس equation 2 ان دونوں کو ہم نے solve کرنا تو ان دونوں کو equation 1 from equation 2 equation 2 اچھا from equation 2 تو equation 2 یہ جائے گی 36 left hand side میں سے left hand side minus کر دیں گے اور right hand side میں سے right hand side minus کر دیں x plus 6 x plus 9 plus y یہ ہے equation number 2 کی right hand side ٹھیک ہے تو اس میں سے minus کریں گے equation number 1 کی right hand side وہ ہے x minus 6x plus 9 x minus 6x plus 9 plus y square x minus 6x plus 9 plus y square یہ دو equations کو سببیٹ کیا اب اس کو solve کرتے 36 میں سے 36 minus کی تو 0 is equal to x square plus 6x plus 9 plus y square minus minus کو multiply کریں گے brackets open x square plus minus plus 6x اور یہ minus plus minus 9 اور یہ minus plus minus minus y square اب اس کو مزید simplify کیا جائے x square یہ positive ہے اور یہ negative ہے یہ دونوں آپس میں cancel اور اس کے علاوہ یہ 6 یہ plus 9 ہے اور یہ minus 9 ہے یہ دونوں آپس میں cancel اور اس کے علاوہ y square یہ positive ہے اور یہ negative ہے یہ y square بھی آپس میں cancel ٹھیک ہے پیچھے ہمارے بس جو terms بچ کی ہیں وہ ہے 0 is equal to 6x plus 6x is 12x تو 12 جو ہے ہم نے x کی value فائنڈ کرنی ہے تو 12 کو دوسری سیٹ پہ لے جا کے divide کر دیں یا پھر دونوں sides پہ 12 سے divide کریں تو ہمارے بس x آ جائے گا جو x کی value is equal to 0 آ جائے کیونکہ 0 divided by anything is 0 تو یہ x کی value آگی اب ہم y کی value بھی find کرنی ہے کیونکہ ہم نے دونوں coordinates find کرنے تھے coordinate x and coordinate y اب y coordinate ہم کیسے find کر سکتے ہیں ایک value ہمارے بس آگی x کی اب کوئی سی بھی ایک equation 1 یا equation 2 میں x کی value آجائے گی تو equation 2 میں put کر دیکھ لیتے putting in equation 2 putting x جہاں جہاں پر x ہے وہاں پر 0 آجائے گا 36 is equal to x کا سکیر تھا x کی 0 سکیر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 6x x 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 0 ہو جائے گا اور اس کے بعد 6x کے بعد plus 9 plus y سکیر plus 9 plus y سکیر آجائے اب یہاں پر 36 is equal to 0 plus 0 plus 9 plus y سکیر آجائے اب یہاں پر 9 ہے اس کو ہم دوسری سایٹ پہ لے کے جائیں گے 36 minus یعنی کے left سایٹ پہ لے کے جائیں تو minus ہو جائے گا minus 9 اس سایٹ بھی plus ہے تو is equal to y سکیر 0 plus 0 is 0 0 اچھا اب 36 میں سے 9 minus کیا تو 27 آگیا ہمارے پس y square is equal to 27 ہم نے y کی value فائنڈ کرنی ہے اس لئے ہم پھر دونوں سایٹ پہ square root لے لیتے ہیں اس square کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک تو یہ square تو اس square root سے ختم ہو جائے y is equal to and root 27 اور 27 کا and root کیا ہوتا ہے 3 under root 3 اور ساتھ میں plus minus لگائیں گے اس plus minus لگانے کا مقصد کیا ہے ہم کیوں یہ plus minus لگاتے ہیں وہ بھی یہاں پر concept clear کر دیتا ہوں under root 4 جیسے دیکھا جائے وہ کیا ہوتا 2 اور اس کے ساتھ ہم plus minus کیوں لگاتے ہیں کیونکہ 4 کیا ہوتا 4 2 کا بھی سکیر ہوتا اور minus 2 کا بھی سکیر ہوتا ہے ٹھیک مطلب کہ 4 کو ہم لگ سکتے 2 کے سکیر کا under root ٹھیک ہے under root 4 کو میں لگ دیا 2 کا سکیر اور اس کا یعنی کہ 2 کا سکیر 4 بن گیا اس طرح سے پھر ہم لکھ سکتے ہیں minus 2 کا سکیر اور اس کا under root مطلب کہ minus 2 کا سکیر is 4 again 4 وہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انڈ root 4 ہے اگر اس کو سکیر کو سکیر root سے کیا جائے یہ تو answer 2 دیتا ہے لیکن یہ answer minus 2 دے گا مطلب کہ دونوں possibilities ہمارے بات ہوتی ہیں plus b اور minus b اس لئے ہم plus b لگاتے ہیں اور minus b لگاتے ہیں ساتھ میں اچھا اب اس نے question میں end پہ ہم سے یہ بھی پوچھا تھا how many of these triangles are possible تو ہمارے بس کتنے points آئے ہیں آئی ہے دو values آئی ہیں ٹھیک ہے ایک plus 3 under root 3 اور دوسری جو ہے minus 3 under root 3 ٹھیک اب یہاں پر ہم دیکھیں دو points بن سکتے ہیں 0,3 under root 3 اور دوسرا point بن سکتا ہے 0, minus 3 under root 3 یہ دو points بن بانگے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ دو points بنے ہیں تو دو triangles بن سکتی ہیں how many of these triangles are possible تو ہم کہیں 2 triangles are possible کیونکہ اگر ایک point یہ تھا اگر یہ plus والا point ہے 3 under root 3 0,3 0,3 3 تو دوسرا point جو ہے یہاں پر لائے کرے گا 0,3 minus 3 and root 3 کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح کہ اس کو اگر ہم join کریں تو یہ دوسری triangle ایسے بنتی ہے دو triangles بن گئی دو equilateral triangles بن گئی ٹھیک ہے تو اس کا answer یہ ہے کہ two equilateral triangles are possible two triangles are possible triangles are possible اچھا اب یہ question number 12 ہو گیا question number 13 پہ آتے ہیں اچھا question number 13 میں کیا کہتا ہے question number 13 ہے find the points intersecting join of A and B ایک point ہمیں A دیا ہوا ہے جو minus 1 4 ہے اور 7 میں point B ہمیں دیا ہوا ہے B point جو ہے وہ ہے 6 2 صحیح اب وہ کہتا ہے کہ find the point intersecting join of A and B یعنی کہ A اور B کو join کرنے سے جو line بنتی ہے let's suppose یہ ایک line ہے ٹھیک ہے A اور B کو join کرنے سے point A یہاں پر تھا minus 1 comma 4 is the point A اور B point یہ ہے 6 comma 2 یہ دو points ہیں تو ہم نے ایسے points find کرنے ہیں جو کہ اس line کو تین برابر سیکٹرز میں تین برابر حصوں میں divide کرتے ہیں let's suppose یہ ایک point بنتا ہے اور یہ ایک point بنتا ہے اس کو میں red سے highlight کر دیتا ہوں ایک point یہ اور ایک point یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس line کو تین حصوں میں divide کر رہے ہیں یہ دو points تو ہم نے یہ دو points find out کرنے تو وہ کیسے ہمارے بس آئیں گے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ point c ہے اور یہ point d ہے صحیح اب دیکھیں تو یہ اس line کو c point اس line کو کس ratio میں divide کر رہے ہیں ریشوز دیکھتے ہیں یہ ایک sector ہے یہ دوسرا sector یہ تیسرا sector صحیح اب c سے left side پہ کتنے sectors ہیں ایک sector ہے c سے right side پہ جائیں تو کتنے sectors ہیں یہ ایک sector پلس یہ دوسرا sector مطلب کہ دو sectors تو c جو ہے وہ ab line کو one ratio two میں divide کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ratio ہمارے پاس آگی اب ہم simple formula پڑھتے ہیں اس c کے coordinates find کرنے کے لیے ہم ایک formula use کریں گے جس سے ہمارے پاس x اور y coordinates آ جائیں گے تو x coordinate کیسے جائے گا x coordinate is equal to اچھا اس ratio کو first ratio کو second point جو ہے اس کے x سے multiply کر دیں مطلب کہ one multiply by six اچھا اس سے پہلے میں آپ کو general form بتا دیتا ہوں اس formula کی وہ ہوتی ہے k one x two plus k two x one divided by k one plus k two اس سے ہمارے پاس x coordinate آئے گا اور y coordinate کے لئے same ہے k one بس یہاں پر y coordinates آ جائیں گے y two plus k two y one divided by k one plus k two صحیح اب اس میں k one کیا ہے اور k two کیا ہے k one جو ہے ہمارے پاس k one ratio ہے ٹھیک ہے ratio left side پہ آ جائے گی جس طرح c کے left side پہ ہے صحیح اس case میں one ratio ہو جائے گی k one اور دوسری ratio جو ہے مطلب کہ ایک right side کی ratio اور left side کی ratio اس کو left ratio کہہ دو اس کو right کہہ دو اور پھر اس کا left ratio ساتھ right point کا x coordinate آئے گا ٹھیک ہے یہ right point جو ہے مطلب right side پہ point b بن رہا ہے اس کا آ جائے گا ہمارے پاس ratio x coordinate اور یہ x one جو ہے left والے point کا x coordinate آ جائے گا تو یہ اسی طرح سے y کے لئے بھی یہی ہے k one left side کی ratio ہو جائے گی اور k two right side کی ratio y two right کی اور y left کی left کو right کے ساتھ right کو left کے ساتھ multiply کرنا اور sum of ratio سے divide کر دینا k one plus k two is the sum of ratio اچھا اب ہم اسی question وہ آجے گا اگر left ratio is k one is one and x two x two کیا ہے right one ratio point b کی ratio یعنی کہ six six کے ساتھ multiply کیا اس کے بعد plus اب k two ratio k two ratio جو ہے وہ two ہے second ratio ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم first point left side point a اس کا x coordinate یعنی کہ minus one سے multiply کریں گے اور نیچے ہم divide کر دیں گے sum of ratio سے k one plus k two یعنی کہ one plus two تو یہ بنے گا six minus two divided by three is four divided by three is the x coordinate x coordinate آگئے ہمارے پاس x is equal to four by three یہ آگئے ہمارے بس x coordinate ٹھیک ہے اب ہم y coordinate کے لیے بھی formula use کریں y is equal to k one is the one and y coordinate right side والا right side والا y coordinate جو ہے وہ کیا ہے ہمارے بس b point y coordinate two one into two plus k two k two مرپس two ہے اور a point y coordinate is four two into four اور divided by وہ same sum of ratio آجے گی one plus two آجے گا تو یہ بنا two plus four into two is eight divided by three ten by three is y coordinate صحیح y coordinate is equal to ten by three تو c c co-ordinates ہمارے پاس آگئے ہیں c کو ہم یہاں پر لکھتے تے c co-ordinates بنیں 1 تھا four by three اور y coordinate ten by three یہ c point آگیا اسی طرح سے ہم d point لیں گے اور d point کے لیے ہم ratios جو use کریں گے وہ ہو گی اس کے right side پہ کیا ہے one sector ہے اور اس side پہ کیا ہے two sectors ہیں سیکھ تو ہم اس کو different color سے use کرتے ہیں تاکہ کہ آپ confused نہ ہو یہ دیکھیں اس d point سے d point اس line کو کتنے segments میں divide کر یہ مطلب کہ کتنی ratios میں divide کری ہے تو segments ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے اس side پہ right side پہ دیکھیں تو one ہے اور left side پہ دیکھیں تو ایک دو یہ two ہے ٹھیک ہے two ratio one یہ اس کی ratio بن گی اور باقی method اسی طرح ہم use کریں x coordinate و y coordinate find کرنے کے لیے وہ آپ خود سے کریں چاہی